اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم جس بزنس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یو پی ایس بنانے کا بزنس دوستو یو پی ایس اور سٹیبلائزرز اس وقت دور حاضر میں پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت اختیار کر چکے ہیں خواہ گاؤں ہے خواہ دہات ہے سکول ہے آفس ہے یا کوئی کاروباری ادارہ ہے وہاں پہ یو پی ایس اور سٹیبلائزرز کی انتہائی اشت ضرورت اور مانگ ہے یہ ایک بڑی مارکیٹ ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بزنس کیسے سٹارٹ کیا جاتا ہے دوستو یہ بہت چھوٹے سرمایے سے کاروبار جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے دوستو اس کے لیے جن یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں بان بائی بان آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا جاتا ہوں اور ٹاپک کو کلوز کرتے جائیں گے دوستو سب سے پہلے اس کے لیے جگہ درکار ہے آپ لوگوں کو کہ اس بزنس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس جگہ کیسی ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے دوستو اس کے لیے آپ کو ایک حال نما کمرہ چاہیے کمرہ جو ہے وہ تقریباً پندرہ سے بیس فٹ پندرہ تو شاید کم ہو جائے گا لیکن بیس فٹ کا جو ہے نا لمبا کمرہ حال جو ہے وہ آپ کے لیے اس کام کو کرنے کے لیے انف ہے یہ آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے یا دوسری طرح یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس دو کمرے ہوں دونوں اٹیچ ہوں تو ایک کو آفس بنایا جا سکتا ہے اور ایک کو ورک شاپ بنایا جا سکتا ہے دوستو اس کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ شہر کے اندر بزنس کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں اور مصروف جگہ پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو بیس سے پچیس ہزار روپے قرائے پہ آپ کو ایسا ایک کمرہ یا دو کمرے آپ کو قرائے پہ مل جائیں لیکن آپ چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو دس سے بارہ ہزار روپے میں آپ کو قرائے پہ یہ جگہ آویلیبل ہو جائے گی اگر آپ کے پاس یہ جگہ آپ کی اپنی ہے تو ویلنگ گوڈ اس سے اچھا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا بیلڈنگ کی ڈیوین کچھ ایسے کرنی ہے کہ ایک پورشن کو آپ نے آفیس کے طور پر استعمال کرنا ہے اور ایک پورشن کو آپ نے اپنی پروڈکشن حال یا منفیکچرنگ حال کے طور پر استعمال کرنا ہے اس کو اسمبلی ایریا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اپنی لیب بھی کہہ سکتے ہیں ورکشاب بھی کہہ سکتے ہیں تو دوستو یہ جگہ جو ہے وہ آپ کو صرف اتنی ہی ریکوائر ہے جگہ کے ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں اور آگے آتے ہیں اس کے لیے فرنیچر فکسچرز وغیرہ جو ہیں اور رینوویشن وغیرہ کے لیے آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت پڑے گی دوستو آفیس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اس کے لیے ایک بڑی کرسی بڑی ٹیبل اور سامنے رکھنے والی چار کرسیاں یا چار صوفے جو ہیں وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح برکشاب کا جو ایریا ہے آپ کا اسیمبلی ایریا اس کے اندر آپ کو جو ہے نا فکسچرز لگانے ہیں ٹیبل جو ہے وہ بڑی ٹیبل خوبصورت ٹیبل اور اس کے اندر سے دو بندے ٹیبل کے اس طرح بیٹھ سکیں اور ان کے لیے ورک سپیس کم از کم ان کو اٹھائی سے تین فٹ ایک بندے کو ورک سپیس چاہیے تاکہ وہ ایزیلی بیٹھ کے اپنے کام کو کرسکیں تو دوستو اس کے لیے جو ایک بڑی ٹیبل ہے اور درمیان میں ڈیوین ہے اور چار آپ کو چیئر چاہیے تو نیچے آپ نے کارپٹ ڈالنا ہے اور اس میں جو ہے نا پنکھوں بغیرہ جو ہے وہ انتظام کرنا ہے اور اس میں پینٹ اور جو ڈیکوریشن بغیرہ ہے سب کل ملا کے اس پہ ایک لاکھ روپیہ کے ایکسپینس ایسٹیمیٹر لگایا جاتا ہے کہ ایک لاکھ روپیہ اس کی جو ہے نا ڈیکوریشن آپ کو اس کی رینویشن ڈیکوریشن بغیرہ جو ہے نا وہ کرنی ہے فرنیچر بغیرہ اور فکچرز بغیرہ اس میں فٹ کرنے ہیں آگے چلتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایکوپمنٹ کیا کیا چاہیے ٹولز کیا کیا چاہیے دوستو کوئی لمبے چاڑ ٹولز نہیں چاہیے اس میں پیچ ہے پلاس ہے ٹول کٹ ہے یعنی یہ چھوٹے چھوٹے اوزار جو کسنے کے لیے ٹیپ وغیرہ ہے اور جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے ٹول جائیں آپ کو آپ کو یہ چار سیٹ چاہیے لیکن ایک سپیر آپ رکھیں کہ آپ پانچ سیٹ خریدیں گے یہ پانچ سیٹ مکمل اچھے والے بمہ بورڈ وہ جو دیوار پر لگتا ہے جس کے اوپر ٹولز لٹکایا جاتے ہیں وہ بڑے خوبصورت ایک لائن کے اندر یہ سب کل ملا کے آپ کے پانچ سیٹ ٹولز کے اور وہ ٹول والی جو شیٹیں ہیں سب کل ملا کے ایک لاکھ روپے کا خرچہ ہے یہ اس سے کم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں آپ کا جائے گا دوستو یہ جو ہے بہت ایزی ہے بہت نارمل ہے یہ عام طور پر جو ہے نا ہر شہر سے مل جاتا ہے ٹول کٹ وغیرہ یہ جو مستری ہیں مکینک ہیں یا الیکٹریشن وغیرہ جو ہے نا یہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں ٹولز کیا چاہیے ہیں آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا آپ کبھی آنا جانا جو ہے وہ کبھی نہ کبھی الیکٹریشن کے پاس ضرور رہا ہوگا جو چیزیں الیکٹریشن کو چاہیے ہوتی ہیں وہی چیزیں جو ہے نا اس کاروبار کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں دوستو یہ ہو گئی تین چیزیں نمبر ون بیلنگ نمبر ٹو ڈیکوریشن اور رینویشن وغیرہ نمبر تین ٹولز اور ایکویپمنٹ اس میں کچھ ہیٹ گنز وغیرہ اور وہ جو ہے نا وہ بھی شامل ہوتی ہیں وغیرہ چیک کرنے کے لیے اس کو لیب بھی کہہ سکتے ہیں پرکشاب بھی کہہ سکتے ہیں اسمبلی ایریا بھی کہہ سکتے ہیں دوستو اب آتی ہے باری سٹاف کی اس کے لیے آپ کو ویسے تو تین بندوں کا سٹاف ان اپ ہے چوتھی ٹیبل اس لیے میں نے لگوائی ہے یا اس لیے ایڈ کرنی ہے یا آپ نے چھوڑنی ہے تاکہ کل کو اگر آپ کا کام بڑھتا ہے آپ کو ایک اور بندہ ایڈ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو نئے سیرے سے ایک ٹیبل نہ لگانی پڑے آپ کے پاس ایک بندے کی جگہ موجود ہونی چاہیے دوستو اس میں تین آپ کو بندے چاہیے ایک ذرا سینئر بندہ چاہیے اور دو جونئر چاہیے سینئر بندہ بیس ہزار روپے سیلری تک آپ کو مل جائے گا اور جونئر بندے جو ہے وہ پندرہ ہزار روپے کی سیلری تک مل جائیں گے دوستو یہ الیکٹریشن جو ہے آپ الیکٹریشن کو ہی ہائر کر سکتے ہیں جو سنگل ڈبل سرئی ٹری فیز کا کام جانتا ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن اس میں ٹری فیز کا کام ہے نہیں عمومن اس میں آپ جو ہے نا سنگل فیز کا کام کرنے والے لوگ ہیں آپ انہی کو اگر ہائر کر لیں تو یہ آپ کا کام اچھا چل جائے گا اور یہ عام نارمل ایزی مل جاتے ہیں مارکیٹ میں اس کے لئے کوئی آپ کو بہت زیادہ تگھوڑو نہیں کرنی پڑ دی کہ یہ بندے ہمیں کہاں سے ملیں گے یہ ٹیکنیکل بندے ہیں یہ بلکل ٹیکنیکل بندے ہیں ظاہر ہے جو بجلی کے کام کو سمجھتا وہ ٹیکنیکل بندے ہیں لیکن کام اتنا ہارڈ نہیں ہے اور اتنا سخت نہیں ہے یا نویت کا نہیں ہے کہ آپ کو اس فیلڈ سے ریلیٹیڈ بندے نہ ملے دوستو آگے آتی ہے بات اس کی کہ آپ کو اس کے لئے چاہیے کیا دوستو اس کے لئے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں چاہیے آپ کو اس کے لئے کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں چاہیے جو آپ سمجھتے ہوں کہ مل نہیں سکیں گی اس کو ہم راہ مٹیریل کے سیکشن کے طور پر دیکھتے ہیں راہ مٹیریل اس میں کچھ کمپنیز یہ کام کر رہی ہیں مارکیٹ میں اس کی عام ہے اس میں یعنی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ کو راہ مٹیریل کا مسئلہ بنے گا دوستو یہ ہر جگہ سے آویلیبل ہیں ہر شہر سے آویلیبل ہیں لوکل بھی آویلیبل ہیں اور ایمپورٹر بھی آویلیبل ہیں جو چیزیں اس کاروبار کے لئے کہ یہ اس کا ریٹ ہے دوستو آپ کا راہ مٹیریل آم مارکیٹ سے آویلیبل ہے یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں کہ یہ ہمیں کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا جو چیزیں چاہیئے وہ دسکرپشن میں آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اور مارکیٹ سے ریٹ پتہ کر لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں باقی مل سکتی ہیں دوسری بات ہے پروڈکشن آپ پروڈکشن کتنی چاہیئے دوستو دیکھیں بہت لمبی چوڑی آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں بہت یعنی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ پروڈکشن بہت زیادہ ہوگی ہو ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی انیشیلی شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یو پی ایس ہزار وارٹ بارہ سو وارٹ اور پندرہ سو وارٹ یو پی ایس کی تین کیٹا گریز آپ نے رکھنی ہے ہزار وارٹ بارہ سو وارٹ اور پندرہ سو وارٹ یہ بل ترتیب پانچ ہزار چھ ہزار اور سات ہزار روگائمیں آپ اور دو ہزار اور یہ بل ترتیب پندرہ سو روپے اور پچیس سو روپے میں آپ کی فیکٹری کے اندر تیار سٹیبلیزر آپ کو مل جائیں گے دوستو اس میں کرنا کیا ہے آپ نے جو باہر والا خول ہوتا ہے وہ بنوالے بنا 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 کروائیں آپ کا کام لیگل ہے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ میرے بھائی آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ لیگل ہے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا اگر ہوگا اس پہ ٹوٹل ایک دن میں 22000 روپیہ دوستو کتنا رام مٹیریل سارا کچھ ملا کے آپ کی اسمبلی ڈیلی آپ کو 22000 روپیہ کا یہ آپ کو تیار ملے گا اب آتے ہیں دوستو اس کی کیش انہینڈ کی طرف کہ ہمارے پاس ٹوٹل پیسہ انویسٹ سرمایہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آفیس لے لیا ٹولز لے لیا رینوویشن کروالی سب دو لاکھ روپیہ ہم نے لگا لیا سٹاف آئر کر لیا ہم نے اب ہمارے پاس پیسہ کتنا ہونا چاہیے آپ کے پاس دو لاکھ روپیہ اور چاہیے کیونکہ آپ دو لاکھ کو 22000 پر تقسیم کریں تو کتنا بنتا ہے آپ کے پاس دس دن کا را مٹیریل ایزی لی اویلی بل ہے دوستو ہر روز آپ نے بنانا ہے تو اس کو بیجنا بھی تو بکے گا تو دس شہر میں چھوٹے قصبات میں چھوٹے چھوٹی تحصیل میں چھوٹے علاقوں میں ڈسٹریبیوٹر ٹونڈ سکتے ہیں آپ آگے مارکیٹنگ میں اپنے ایک دو تین چار پانچ بندے رکھ سکتے ہیں جو جا کے دکانوں کے اوپر سیل کریں لیکن اس کام کے بہت آسانی مل جاتے ہیں سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو دوستو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ پانچ ساتھ دس لگ رویہ آپ پورا سال چلیں دس جو پیس ہیں وہ آپ ہمیں دیتے جائیں دوستو یہ تو ہے اس کام میں بچتا کتنا بہت سیمپل سا حساب ہے کلکولیشن بہت ایزی ہے آپ ہر پیس پہ ایک ہزار رویہ بچائیں جو پندرہ سو کی آئٹم میں بچیں جو پچی سو بچیں گے جو پانچ ہزار کی وہ چھ میں بچیں گے چھ والی ساتھ بچیں گے دوستو دس آئٹم آپ روزانہ بناتے اور ایک ہزار رویہ ایک آئٹم پہ کماتے ہیں آپ کا ٹوٹل دس ہزار رویہ پر دے آپ کی بچت ہے دس ہزار کو آپ تیس کے بچت ہے تو چار لاکھ رویہ کی انویسٹ منٹ میں ایک لاکھ رویہ مہینہ کون سا بزنس دیتا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی بندے تک پہن جائے جس کو اس کی ضرورت ہے ہو سکتے یہ بزنس آپ کے کسی کام نہ ہے لیکن کسی ایسے دوست کے کام آجائے جس کو اس کی واقعی ضرورت ہے اور یہ آپ کے شیئر کرنے سے ہو دوستو دعاو میں یاد رکھئے شاید اس انجویا اللہ حافظ پاکستان زندہ موسیقی موسیقی موسیقی